میں اس دیاترہ کے دوران کئی بار رویا بھی کئی بار پریشان بھی ہوا لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنی برادری کے مان سمبان کے لیے سب کچھ اپنا دعو پہ لگا کر ہم نے بولا نہیں ہم نے کر کے دکھایا کہتا کون ہے وہ کچھ گرجنے والے بادل ہوتے ہیں کچھ برسنے والے ہوتے ہیں تو ہم نے تو سیدھا جا کے وہاں پر سماجوں کو سنبھالنے کا کام کیا تو اس میں اتنا چیکنے چلانے والی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو سفالتو کی باتیں ہیں بہت لوگ چلاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور کہہ کے ایک مرچی چھوڑ جاتے ہیں سماج کے بیچ میں اسی لئے سماج کے لوگ بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں لیکن میں تو بس ایک ہی بات کہوں گا کہ فیس بک پر بیٹھ کے ماحول خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس کو سلٹانے کا کام کریں دوسن مسکار میں نے روچان سواکت آپ سبی کا گام گوانڈ میں 29 تاریک کو سانبور کے پندپوری گاؤں سے گرجر گروہ یاترہ نکلتی ہے اس کے بعد بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں حالکہ 28 تاریک کو جس طریقے سے ڈی ایم اور اسیس بی نے آدیس کیے کہ جو بھی یاترہ میں آئے گا ان کے اوپر سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی این ایس سے اور گینگشٹر کی دھارہیں لگائی جائیں گی اس سے پہلے ہی یاترہ سے پہلے ہی دھارہ 144 بھی لگا دی جاتی ہے لیکن ساملی میں ایک ایسی سکسیت ہے جو ہمیسا سے تابوڑ توڑ طریقے سے جانی جاتی ہے منیس چوانو یا ان کے پتا جیو ہمیسا ان کا کام کروانے کا طریقہ ہو بات کرنے کا طریقہ ہو دونوں الگ ہیں اور جب گجرو کی بات آئے اور پھر ورندر سنگھ جی کا نام نہ آئے تو سائد ایسا ہو نہیں سکتا ایسی ایک دو اور سکسیت تھی منور حسن اور بابو نارانے سنگھ وہ بھی ورندر سنگھ ہمارے بیچ میں ہیں بات چیت کرنے کے لیے ہم بھائی منیس چوان جی کے پاس آئے ہیں جو کی پور چیئرمن ہے ساملی کے ہمارے ساتھ میں کیرانہ بلوک پرموک حرسل چودری ہیں جانیں گے جو یاترہ ہوئی ہے اور جس طریقے سے اب گرجر سماج میں کہیں نہ کہیں جو ڈرہ ہوا محسوس کر رہے ہیں اس کے بارے میں چیئرمن صاحب کیا کہتے ہیں نمسکار جی نمسکار کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آپ بتاؤ بڑی ہے بڑی ہے فس کلاس جو یاترہ نکلی 29 تاریخ میں اس کے بعد آتا ہے اگلی دن آتا ہے کہ جو بھی دھائی جار لوگوں پر مقدمہ درج ہوگا پچاس نام جو ہیں نامدرج ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں ڈر ہے یا نہیں ہے سماج میں؟ نہیں ڈر کس بات کا ہے؟ دیکھئے ہم نے سماج کی طرف سے پورن تا جمعہ واری لی تھی اور میں آج بھی اپنی بات پر آڑیگ ہوں اگر پرساشن ایسا کرتا ہے پہلی بات تو میں آپ کے چینل کے مادے ہم سے پرساشن سے اپیل کرتا ہوں کہ معاملہ شانت ہے اس کو زیادہ الجھائے نا بہت شانتی پریہ ڈھنگ سے ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ شانتی پریہ ڈھنگ سے یاترہ نکلے گی ہم سے پوچھا گیا کہا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کپتان صاحب کی ریپورٹ بھی یہی تھی اس پی سارنپور نے یہی بولا کہ کوئی گھٹنا نہیں گھٹی ہے اب آپ سوچئے کہ ایک سوالاک آدمی اگر سڑک پر ہو یا اس سے زیادہ آدمی سڑک پر ہو تو کہیں ایک ممفلی کا دانہ کسی نے نہیں اٹھایا بہت شانتی پریہ ڈھنگ سے اس یاترہ کو سماپن کیا گیا تو اب اگر پرساشن چھڑکھانی کرتا ہے تو دیکھیں میں وہاں جب گیا تھا تو میں نے اسی بات کی ذمہ واری لی تھی کہ ہم کوئی گھٹنا نہیں گھٹیت ہونے دیں گے ہم کسی سماج کی بھاوناوں کو آوت نہیں ہونے دیں گے اور اپنے نوجوان ساتھیوں پر مقدمے نہیں لگنے دیں گے تو اگر ایسا کچھ پرساشن کرتا ہے سننے میں آ رہا ہے ابھی کچھ سپسٹ نہیں ہوا لیکن اگر مقدموں کی کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے تو میں جیسے میں نے وعدہ کیا تھا میں اڑکے کہتا ہوں ہم لکھناوں بھی بات کریں گے ہم یہاں پرساشن سے بھی بات کریں گے اور اس کی پوری ذمہ واری لیں گے ہم اس کو نبٹوانے کا اس کو ختم کرانے کی ہماری ذمہ واری رہے گی اور پہلے تو مجھے لگتا ہے امید کرتا ہوں گی شاید ایسا کچھ ایسی نہ سمجھی پرساشن اب نہیں کرے گا لیکن اگر کرتا ہے پہلی بار بھی میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ آپ یہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانے آج بھی میں آپ کے چینل کے مادیم سے ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں اور فون پہ وارتہ بھی ہماری لگاتا چل رہی ہے تو امید ہے کہ نہیں ہوگا لیکن اگر ہوتا ہے تو آپ بالکل نسچنٹ رہے ہیں میں اپنے سماج سے اپیل کرتا ہوں سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں شانتی بنائے رکھیں سیم بنائے رکھیں اور ہم لوگ بیٹھے ہیں اب تو ایمیل سی صاحب بھی آ گئے ہیں اور تمام جو پارٹی کے ہمارے اور بھی ذمہ وار لوگ ہیں ہم سبھی سے بات کر کے اس کو سمجھان کرائیں گے یاترہ میں جو یاترہ کو پہلے لے کر چلے تھے وہ آر ایس ایس کے آدمی تھے لیکن یاترہ اجازت نہ ملنے کے پرمیسن نہ ملنے کے کانرہ روک دی جاتی ہے پھر گورجر سماج کو کیا جرورت آن پڑی تھی کہ یاترہ کو نکالا جائے یو آ روز میں آ جاتے اور یاترہ نکال دیتے ہیں کیا انہیں پہلے نہیں سوچے اس کا کھامیہ جب بھوکت نہ پڑ سکتا ہے پرساسن اتنا ٹائٹ تھا چاروں طرف بیریگیٹنگ تھی پھر بھی بیریگیٹنگ کو توڑتے ہیں گورجر سماج کے یو آگے بڑھتے رہے آپ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوا اوکو دیکھئے میں انیردت جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طریقے سے سماج کو تیار کیا گیا یہ یاترہ کچھ اور تھی اس کو رنگ کچھ اور دی دیا گیا میں نہیں سمجھتا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کچھ لوگوں نے اس میں کی ہے ادروائز جس ٹریک پہ اس کو لے جا رہے تھے وہ تھا ہی نہیں یہ تو ہمارے جو گوجر ہے گوجر سماج ہے اس کو سنگٹیت کرنے کے لیے یاترہ نکالی جا رہی تھی اور پتہ نہیں کیسے اس کو دوسرے ٹریک پہ لے جایا گیا اور کس طریقے سے اس کو ایک ماحول بگاڑنے کا کام کیا گیا ہم لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کو سمجھایا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بینا سمجھایا ہے یہ تنی شانتی پورو کی یاترہ نکل گئی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ تو کوئی نہیں جانتا ہوگا آج تو چلو سب چیزیں باتیں آ رہی ہیں سامنے نکل کر بہت لوگیں تمام طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں اس پر کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں بہت سی چیزیں آئی ہیں لیکن امانداری سے بتاؤں تو شاید وہ تین دن جو تین دن میرے سہرنپور میں بیتے ہیں اور جو تین دن میں میں نے جھیلا ہے اور جس طریقے سے سماج نے جھیلا ہے اس کا اندازہ جو لوگ وہاں تھے نا اس سمیں اس کا اندازہ وہی لگا پائیں گے کہ کیسے کیسے انہوں نے وہ تین دن بتائیں ہیں کتنے تناؤں میں وہاں سماج رہا کتنا اپمانی تھوکر کتنا دبکر کتنا پریشانی میں انہوں نے وہ تین دن نکالے چار دن نکالے جب کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو پھر جب ہم نیتکتہ کے آزار پر وہاں پہنچے تو ہمیں سماج کو بھی سمالنا تھا ہمیں سماج ایک ٹکراؤ نہ ہو اس استیتی کو بھی سمالنا تھا ہم نے پرساشنک لوگوں سے بات کی ہم نے ساشنک لوگوں سے بات کی تمام لوگوں سے بات کرنے کے بعد اور میں آج بتائی دیتا ہوں سبھی کو کہ بہت شانتی پری اڈھنگ سے ہم اس کو نکال پائے تو یہ نہ کہیے کہ سمجھایا نہیں یہ سمجھانے کا ہی اثر تھا اس کو سوچاروں روپ سے جو ہم کرا پائے اس کا یہی ایک کارن تھا اس کا جواب تو وہ ہی دے سکتے میرے تو وہ بڑے ہیں سمجھانے تھے سماج کے بہت سانسد ہو سماج کے سبھی سمانت حصہ ہوتے ہیں تو میرے بڑے بھی ہیں میرے رشتردار بھی ہیں مگیش چوزری جی ہمارے فوپا لگتے ہیں ہمارے گاؤں میں بھی آئے ہیں پریوارک ہمارے رشترداریاں ہیں تو سبھی لوگ ہمارے اپنے کیرسنگ جی ہیں بڑے بھائی ہیں ہمارے کہیں نہ کہیں رشترداری کا کنیکشن ہیں سانسد جی ہیں تو یہ سب ہمارے بڑے ہیں ذمہ وار ہیں اس کا جواب تو دیکھئے ان کے بارے میں ان کی ویکتی کا طرح آئے رہی ہے کہ کیا قارن ہے وہ تو وہی بتا پائیں گے میں تو صرف اتنا کہوں گا سماج کی بات مجھ پر آئی اور آپ یقین نہیں کریں گے میں بڑا بھاوک قسم کا انسان ہوں میں فیصلے کبھی دماغ سے نہیں لیتا میں دل سے بھی جب کبھی سماج کی بات آئے تو دل سے بھی سوچنا چاہئے اب میں اس دیاترہ کے دوران کئی بار رویا بھی کئی بار پریشان بھی ہوا اور جب اب بھی سوچتا ہوں تو بہت بڑا دھنیواز میں ماتا شاکمری رانی کا کرتا ہوں شاکمری دیوی نے ہمارے چھتروں کو بچانے کا کام کیا ایک بہت سیم کے ساتھ بہت دہرے کے ساتھ یہ یاترہ پون ہوئی بہت بڑے کلنک لگنے سے بہت بڑا ایک راجنیتک یا کہوں یا ساماجی کہوں یا چھتری یہ کہوں ایک بہت بڑا نقصان ہونے سے بچایا اور میں تو سبھی کا بس پورے سماج کا دوسرے سماج کے لوگوں کا بھی سبھی کا بہت بہت دھنیواز دیتا ہوں کہ کوئی ایسی گھٹنا یہاں پر گھٹیت نہیں ہوئی اور شانتی پریہ ڈھنگ سے یہ سماج کا مان سممان بچانے کا کام کیا دونوں سماج اپنا اپنا مان رہے ہیں ایک طرف سے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو داسیوں کی اولاد ہیں ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا اس کو روکنے کا کوئی اپائی ہے تاکہ دونوں سماج کے بیس جو آپسی درار پیدا ہو گئی ہے ویرودہ بھاس تیار ہو گیا ہے اس کو روکنے کا کوئی اپائی ہے ادھر سے دو نیتا آئیں در سے دو نیتا جائیں تاکہ آپسی تقرار نہ ہو کیونکہ آپس میں یہ تو گرہید کی استیتی ہو جائے گی جب دو سماج آپ نے سامنے کھڑے ہو جائیں گے ایک اپنے پھرکھوں کو لے کر جبکہ اتھیاس کار ماننے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں کیا کیا جانا چاہیے یہ اسی استیتی میں کیا کیا جانا چاہیے کیا آپ تیاری کریں گے اس طرح کی ادھر سوریس رانا جی ہیں سنگیت سوم جی ہیں ادھر سے آپ کی طرف سے بھی جائے پرتنی دیت ادھر سے بھی آئے تاکہ سماج میں کوئی ٹکڑاو نہ ہو دیکھئے یہ سوال سوال تو بعد میں آیا یہ تو میں نے ایک سہارنپور میں ہی شروعات کر دی تھی کہ ہم دونوں سماجوں کو لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا اور میں اتنا دکھی ہوں میں امانداری سے کہہ رہا ہوں شاید میں بات آپ سے کر رہا ہوں اگر میں رو بھی پڑھو نہ تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی مطلب میں اندر سے اتنا دکھی ہوں اس چیز کو لے کے کہ ہمارا سماج جا کس دشاں میں رہا ہے ہم سب ہیں تو ایک ہی کون ہمیں لڑانے کا کام کر رہا ہے دیکھئے میں نے ایک پرستا و تیار کیا ہے اب یہ وارتہ ہوگی ہم اپنے تمام بڑے نیتہوں سے بات کریں گے جو دونوں ہی سماج کے لوگ ہیں کافی لوگوں سے میری بات میں سمپرک میں ہوں بھی اس کا راستہ کیا ہے اس کا راستہ ہے مہان پورش جو ہوتے ہیں جو مہان ہستیاں ہوتی ہیں مہا پورش جو رہے ہیں وہ سبھی سماج کے ہوتے ہیں آپ دیکھئے بھارتے جنتہ پارٹی ہے چاہے سماج وادی پارٹی ہے چاہے تمام اور بھی دل ہیں یہ سبھی مہا پورشوں کو سمبان کرتے ہیں اور انہی کے نام پہ کوئی نہ کوئی یوجنائیں بڑے بڑے مہا پورشوں کے نام پہ بڑی بڑی یوجنائیں چلاتے ہیں جہاں تک میں نے اس پر دماغ لگایا ہے باقی تو مجھ سے بڑے بڑے ودوان مجھ سے بڑے بڑے نیتہ میں تو ایک سماج کا بہت چھوٹا سا حصہ ہوں میرا دماغ کہتا ہے کہ ہمیں دونوں سماج کے لوگوں کو اکھٹا کرنا چاہیے اور سب سے پرثم میں آپ کے چینل کے مادیم سے بتاؤں تو ہمارے جو بزرگ ہیں ہم سب کو جو یہ پندرہ سال کے بچے ہیں سولہ سال کے بچے ہیں جو ابھی جوان عوستہ میں ہیں جو ابھی ٹینیجرز ہیں ان ٹینیجرز کو روک ان کے اوپر کمانڈ رکھنی چاہیے ہمیں اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے ایک اپیل ہے میری کہ ہم دونوں ہی سماج کی طرف سے ہم ان لوگوں کو روکنے کا کام کریں ابھی ہم ان کو روکیں کہ وہ کوئی لوس کمنٹ نہ کرے جیسے آپ نے کہا بھی داسی پتر اور تمام طرح کی باتیں یہی تو باتیں ہیں جو یہ آکروش بھر گئی یہ چیزیں نہیں اب شبد نہیں ہونے چاہیے کسی بھی سماج کے بارے میں چاہے کوئی بڑا سماج ہے کوئی چھوٹا سماج ہے اس سماج ہم نے تو بنائے ہیں انسان نے کہیں نہ کہیں تو ایک ہی ہے نا کہیں جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو کھون تو ایک ہی ہے ایک ہی جنگہ سے چلا ہے اب رہی بات اس کا سمادھان کیا ہے سمادھان اس کا صرف ایک ہے یا تو کوٹ میں جا کے دونوں سماج کے اپنا اپنا ساکشے پرکٹ کریں وہ کوٹ میں چلے تب تک کے لیے اس پہ کوئی بھی سماج ٹپنی نہ کریں پہلا میرا سجھاو جو ہے دوسرا ہم لوگ بیٹھیں ہم چاہتے ہیں مہیر بھو جی یا پرتفی راج چوہان جی پوری دنیا ان کو مانے کھالی ہندوستان نہیں پوری دنیا ان کو مانے ان کا سممان کریں بھئی ٹھیک ہے جس کو اچھا لگ رہا ہے وہ اپنا نام دے کر ان کو اپنے ہاں لگا لے وہ اپنے ہاں لگا لیں اور ادھر کے سماج کے لوگ ادھر لگا لیں اس پہ کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سبھی مل کر دونوں سماج نہیں اور بھی سماج ساتھ آئیں گے اور سبھی مل کر اپنے ان مہاپروشوں کا سمبان کریں گے اور اکھٹی آترہیں نکالیں گے اکھٹی سبھائیں کریں گے تو اس طرح کی ابھی کوشش ہم لوگ کریں گے ایک بات کریں گے ابھی بڑے لوگ بیٹھیں گے بڑے نیتہ لوگ بیٹھیں گے تو اس پہ کچھ نہ کچھ بہت جلدی اس کا حال نکلے گا گرجر سماج کے کچھ ہوا یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے سنگی سوم کا جو پوروی دائے گرے ہیں سردنہ سے اس کو بار بار اپنے اسٹوری پہ یا فیس بک پہ جس طریقے سے بھی سیئر کر رہے ہیں انسٹاگرام پہ کہ میں بیٹھا ہوں پرمیسن میں ہوں تم ہی آترہ نکالو کیا گرجر سماج میں ایسا کوئی نیتہ نہیں ہے کیونکہ آترہ تو سانتی پور وقت ہی نکلنی تھی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آترہ نکالو میں دیکھ لوں میں پرمیسن ہوں دیکھیں سنگی سوم جی نے تو کہا ہوگا میں نے بھی میرے پاس بھی ویڈیو آئی ہے وہ انہوں نے کہا ہے وہ ان کا ویبیک ہے لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنی برادری کے مانسنبان کے لیے سب کچھ اپنا دعو پہ لگا کر ہم نے بولا نہیں ہم نے کر کے دکھایا ہے اور جب سماج کی ایسی باتیں آتی ہیں نا تو اس کے لیے پھر پرمیسن وغیرہ معنی نہیں رکھتی پھر تو اپنا سب کچھ دعو پہ لگا کر لڑائی لڑنے کا کام کیا جاتا ہے وہ کام کیا لیکن میں کسی کی بھاونہوں کو آہات نہ کرتے ہوئے انہوں نے رکھا ایسا نہیں کہ بھئی پرمیسن کی ہم بھی یہ چل لاتے ہم بھی یہ بولتے آپ کو یاد ہوگا چھبیس تاریخ کو میں نے فیس بک پہ ڈالا جب کبھی ہر طرف سے سب مایوس ہو گئے اور ایک بات میرے پاس آئی تو چھبیس تاریخ کو میں نے فیس بک پہ ڈالا تھا کہ میں انتیس تک وہاں رہوں گا آپ یقین نہیں کریں گے میں یہاں سے بہت دور تھا اٹھارہ گھنٹے کا ڈرائیو کر کے ہم لوگ پہنچے اور جب ہم سارنپور پہنچے جا کے ہم نے تمام ہم اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ ہمیں ٹکراو کرانا ہے ہم اس نیت سے گئے تھے ہم سوچ کے گئے تھے کہ ہم ڈی ایم سے ایس پی سے ہم تمام جتنے ہمارے پرساشنک ادھیکاری ہیں ان لوگوں سے بارتہ کریں گے اوپر بات کریں گے اوپر بات کریں گے ہمیں امید یہ تھے کہ ہم سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرا لیں گے پرمیشن بھی ہو جائے گی کافی کچھ سفلتا اس میں ہمیں ملی بھی ہم بڑے نکٹ پہنچ گئے تھے اور لیکن اس کے بعد پھر سماج نے اپنا کام کیا سبھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا بہت لوگوں نے سمحالنے کی ویبستہ کو دیکھ کے اس کو سچاروں روپ سے چلے تو سبھی کا اس میں ساتھ بھی ملا اور ہم نے تو کہنے کونے میں تو ہم یقین نہیں کرتے ہم تو سیدھی سی بات ہیں ہم کرنے میں یقین کرتے ہیں کہتا کون ہے وہ کچھ گرجنے والے بادل ہوتے ہیں کچھ برسنے والے ہوتے ہیں تو ہم نے تو سیدھا جا کے وہاں پر سماجوں کو سمحالنے کا کام کیا اپنے علاقے میں شانتی ویبستہ رہے اس کا کام کیا تو اس میں اتنا چیکنے چلانے والی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو سپھالتو کی باتیں ہیں بہت لوگ چلاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور کہہ کے ایک مرچی چھوڑ جاتے ہیں سماج کے بیچ میں اسی لئے سماج کے لوگ بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں یہ ہی سارا کس کی طرف ہے کیونکہ طلپردان جی نے آنے کے لئے کہا مکہ گرجر جی آئے بعد میں صبح صبح انسمن چودری بھی تیار ہو گئے جو سانسط پوتر ہیں کہنا سانسط پوتر ہیں یہ کس کے لئے بولی جاری ہے یہ بات نہیں نہیں میں کسی نیتہ کے لئے نہیں بول رہا ہوں میں تمام ان ویقتیوں کے لئے بول رہا ہوں جو فیس بک پہ بیٹھ کے ماحول خراب کرنے کا کام کرتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے آپ آج چلا رہے ہیں آپ کچھ بھی کہیں کوئی بھی ہو میں کسی ایک ویقتی پہ وہ نہیں کروں گا لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات تھی تو دونوں سماجوں کے لوگوں کو ستائیس تاریک سے پہلے بیٹھنا تھا اکھٹا کرنا تھا سماج میں جاتے ہم لوگ بھی چلتے اور لوگ بھی آتے وہاں جا کے بیٹھتے دونوں سماجوں کے جو ذمہ وار ویقتی ہیں ان لوگوں کی وارتہیں ہوتی سمل سکتا تھا معاملہ کہیں نہ کہیں کچھ پتہ نہیں یہ کچھ بھگوان کو کیا منظور تھا لیکن میں تو بس ایک ہی بات کہوں گا کہ فیس بک پہ بیٹھ کے ماحول خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس کو سلٹانے کا کام کریں اس طرح کی کبھی کوئی بہت بڑی گھٹنا بھی چلو یہ تو ماتہ رانی کی بڑی کرپا رہی کہ بڑا شانتی سے نمٹ گیا کبھی کبھی ایسا بھویشہ میں موقع بھگوان نہ کرے کبھی آئے کوئی بڑی درگھٹنا بھی گھٹی تو سکتی ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے سستی راجنیتی یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمیں سستی راجنیتی نہیں کرنی ہے ہم لوگوں کو اپنے سماج کو بچانا ہے ہم لوگوں کو کچھ نہیں بگڑے گا نیتاؤ کے تو مقت میں جو ہوتے ہیں وہ گہنے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں بہت سے ایسے پریوار ہیں جن میں اکیلا ہی لڑکا ہے اس کی کئی کئی بہنوں کی ذمہ واری اس کے اوپر ہے اس کے بچے چھوٹے ہیں اس کے اپنے پریوار کی ذمہ واری بنتی ہے ان نوجوانوں کے لئے چنتت ہوں میں ان نوجوانوں پہ اگر مقدمے لگ گئے کہنا بہت آسان ہے جھیل لیں گے ہم دیکھ لیں گے میں نے بہتوں کو دیکھا ہے جھیلتے ہو اور بہتوں کو دیکھا ہے بچارے چکر لگاتے رہتے ہیں گریب جنتا چکر کاٹتی رہے گی سب نیتا نواب بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ کسی کوئی مدد نہیں کر پاتا تو میں چنتت ہوں کہ اس طرح کے مقدمے نہ لگیں اس طرح کے کوئی کاروائی نہ ہو بچوں کا بھوششے کے ساتھ کھلوار نہ ہو اس سستی لوگ پریاتہ سیں میں تو بہت خلاف ہوں اس کے میں سبھی سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بار بار میں لگاتار پچھلے چار پانچ دن سے اپیل کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کوئی غلط ٹپنی نہ کرے کوئی غلط کسی کے بارے میں باتیں نہ بولے اور شانتی پریہ ڈھنگ سے ہو جو گی اچھا میرانتیم سوال یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے دعو پہ بہت کچھ میں سب کچھ دعو پہ لگا کر گیا تھا ابھی آپ ایم ایل اے بھی نہیں ہیں ایم پی بھی نہیں ہیں نہ ہی پارٹی کا آپ کے پاس کوئی بڑا پد ہے بہت سارے لوگ اس پر کمنٹ بھی کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس ہے کیا ایسا کیا آپ دعو پہ لگا کر وہاں پر گئے تھے کیا ایپ کے پاس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم پی ایم ایل اے ہونا ہی سب کچھ ہے ایم پی ایم ایل اے تو سمکرن کے آدھار پہ ٹکٹ کے آدھار پہ کئی بار آرکشن کے آدھار پہ کوئی بھی بن جاتا ہے میں جس پریوار سے تعلق رکھتا ہوں اس پریوار کی ایک بہت بڑی ذمہ واری اپنے سماج کے لئے ہے میں نے اپنے پتا جی کو بچپن سے ہم نے ان کو دیکھا ہے ہم نے ان کی پورا راجنیدک جیون سارا ہم نے فالو کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے سماج ان کے اوپر امید ٹھکا کے بیٹھتا ہے ان کے اوپر نظرے رہتی ہیں ہم نے ان سے سیکھا ہے انہیں دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں میرے دونوں تاؤ جی انہوں نے سماج کے لئے میرے بڑے تاؤ جی ہیں انہوں نے کیا نہیں کیا سماج کے لئے تو ایک بہت بڑی سماجک پرتیسٹھا کو ساتھ لے کر ہم لوگ چلتے ہیں ہماری ذمہ واری بنتی ہے اگر ایسے میں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بہت ویڈیوز بھی لیتے ہیں بہت جگہ آپ کوریج بھی کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر پرسو کے کارکرم میں کوئی گھٹنا گھٹیت ہو گئی ہوتی تو کیا اس کا دوشی نہ ہوتا میں یہ ٹینشن نہیں تھی یہ تناو نہیں تھا یہ تناو لے کر ایک بہت بڑا اپنا ابھی میں سنگھرش کر رہا ہوں میں ایم ایل ای کا چناو لڑا دوزار سترہ میں میری قسمت میں نہیں تھا بھاگیے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میں میرا ٹکٹ کٹ گیا سمبل ملنے کے بعد بھی میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اس الیکشن میں بھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کھونے کے لیے میرے پاس پہتیس ہزار ووٹ مجھے اس پرستیتے میں ملے کہ جب دو طرف چناو تھا ایک طرف سائیکل کی ہوا تھی ایک طرف فول کی ہوا تھی اس کے باوزید بھی میں پہتیس ہزار ووٹ انڈیپینڈنٹ بن کے میں نے لیا تو وہ کس نے دیا مجھے کیا میرے اوپر ان لوگوں کی ذمہ واری نہیں ہے ایک بہت بڑی ذمہ واری ہوتی ہے بہت بڑی ایک آپ کو اپنے پیچھے آپ اپنے پتا جی کا نام فولو کر رہے ہیں اپنے دادا جی کا نام فولو کر رہے ہیں اپنے تاو جی کا نام فولو کر رہے ہیں آپ اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں اس پرمپرہ کو یہ بہت کم دیکھنے کو ملا ہوگا میں داوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دیپکش میں کھڑا ہوگے کوئی بھی چلائے گا سرکار کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی کہے گا ان کے لیے ایک مددہ ہوتا ہے میرے لیے ایک چیلنس تھا میرے لیے ایک رسپونسیبیلٹی تھی کہ مجھے سب کچھ سنبھلنا ہے مجھے پارٹی کو بھی سنبھلنا ہے مجھے سماج کو بھی سنبھلنا ہے اور مجھے ایسا ماحول بھی نہیں بننے دینا کہ جو دوسرے سماج کے لوگ ہیں وہ جب میں نے جوڑا ہوا کیا میں راجپونس سماج میں میری حصے ذاری نہیں ہے برابر کی حصے ذاری ہے ہم آج یہاں راجنیتی کرتے ہیں ہم سب لوگ آپس میں کال میل بیٹھا کے کرتے ہیں ہمارے بہت اکتنا بیٹھتا ہے ہمارا کھانا بھینا آپس میں سب لوگوں کے ساتھ تو میرے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج بہت بڑا ٹاسک ایک بہت بڑا رسک میری پوری جو میں نے پچیس سال سے میں محنت کر رہا ہوں بے شک میں MPA میلے نہیں بنا وہ الگ مجھتا ہے آپ اس سے تلنا مت کیجئے لیکن ایک ساماج ایک پرتیشتہ ہوتی ہے ساماج میں یہ سب چیزیں آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں ساماج کو تو مجھے تینوں چیزوں کو سنبھالنا تھا مجھے تینوں کو ساتھ کیری کر کے چلنا تھا اور اس کو اچھے دن سے ساماپن پر لے جانا تھا ہماری پارٹی کو بھی تو نقسان نہ ہو ہمارے ساماج کو بھی کوئی نقسان نہ ہو ہمارا ساماج جو اپمانیت محسوس کر رہا تھا اس کو کم سے کم کم سے کم ایک سمتوش جانا처럼 اس کو ایک ماہول ملے پлюс جہاں ایک ماہول خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے اس ساماج کو بھی کوئی ٹھیس نہ پہنچے کوئی diasPaniاء نہ کرے ہمارے بڑے سمانت لوگ ہیں بڑے بزرگ لوگ ہیں ہمارے راجبوں سماس سے نیتا ہیں بڑے بڑے ان کے بارے میں کوئی دلٹکپنیاں نہ کرے وہ ہماری ذمہ واری تھی ان سب کو بچانا تو یہی ایک رسک تھا اور میں بار 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 کہتا ہوں میں ہزار بار میں پرسوں سے جب سے یہ کاریکرم سما پر ہوں گا ہے لاکھوں بار ہمارا شاکومری دیلی گا بہت بہت دھنیواد کر چکا اس کے آشروات کے بینے یہ سنبھو نہیں تھا یہ ہمارا ایک بہت بڑی دلگٹنا ہونے سے بہت پچھا ہمارا ساتھ میں کہاڑا بولو پرموک بھی ہیں آپ کیا کہو گے بھائی صاحب جو یاترہ نکلی اور اس کے بعد جو نیتا آنے تھے میدان میں آنے تھے وہ رشتے میں ہی روک لیے جاتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے آج کا سب سے مجبوت پلیٹ فوم ہے اس پر کہہ رہے ہیں کہ جانبوج کا ریسر کیا گیا وہ دل لگی بجائے تھے ردون کا ٹکٹ کروا سکتے تھے وہ دوسری گاڑی سے بھی آ سکتے تھے پھر جان چودری کبھی ایک ویڈیو لگایا جا رہا ہے جان چودری جب ہاترہ جا رہی تھا پیتل گئے اپنی گاڑی چھوڑ دی یا پھر بس سے چلے گئے تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کیا ہو گئے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان لوگ ابھی بیک تھا کہ وہ کس طرح سے یہاں سارانکوریلی میں یا کس طرح سے یہ کارکرام تھا اس میں حصہ لینے چلے تھے تو وہ انہیں دیکھتا تھا انہیں وہ رستہ تے کرنا تھا کہ انہیں کس طرح سے اپنے سرماج کیا پہنچتا ہے تو میرا تصر سے اس میں کہنا بڑا سبجھٹ ہے کہ انہی لوگ کو تے کرنا تھا کہ وہ کیسے اور کس مارک سے اور کیسے وہاں سارانکورن لوگ کو پہنچتا تھا وہ انہی کو تے کرنا تھا بھارتے جانتہ پارٹی پر لگاتار بلیم لگا جا رہا ہے کہ بھارتے جانتہ پارٹی گورجروں کے بیروت ہے کیا یہ سچ ہے کہ بھارتے جانتہ پارٹی نے کسی کو منترہ لے دیا جبکہ اور جاتھوں کے بڑے بڑے منتری بنا دیا کمینیٹ تک پہنچا دیا یہاں ہے بھی تو راجے منتری وہ بھی تارجوڑنے والا اس طرح کی پاتے بارے ہیں کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں نہیں ہے سر نہیں ہے بھارتے جانتہ پارٹی نے ہماری برادری کامیشہ سممان کیا اور آپ دیکھیں گے کی بسٹیم میں اتنی بھی ہماری باگیداری ہے ہی ساریانپور میں چھے جانتہ پچھانسی کی ہوں چھے میرت میں ہو کیا نہیں ہے بھارتے جسالہ سے بہت بڑے نام ہے چھوڑیو برندر سنگ جرل اب کی مناوزبند میں صدر ہار باجبا کی نہیں تھی کسی فر ہی ساریو باگیدار نوز listening وہ بھی باجپا میں نہیں گئے آلہ کی بابو جی بادوں میں باجپا میں چلے گئے وہ مکھے منتری وہ باجپا سے نہیں رہے یا کوئی بھی اپڑا نام لے لیجیے کوئی بھی باجپا سے نہیں رہا لیکن بھارتی جنتا پارٹی نے ایسا کیا ہے کہ اتنے بدائق دینے کے باوجود بھی ایم پی ہونے کے باوجود بھی ایک کو بھی منترہ لے دینے کی جرورت نہیں سمجھے لیکھے بھارتی جنتا پارٹی جو ہے ایک جاتے اور دھرم کیا تھا تو یہ کارج ناہی کرتی یو گی جی تو کہتے ہیں آسی بیس کی بات کرتے ہیں نہیں ڈیکھیں ایسا نہیں ہے بندیٹا پالٹکس تو کبھی بھار جنتا پارٹی نہیں دیا کبھی بھار جنتا پارٹی تو ہمارے آپ نیکھتے ہیں پیچھے سرکار میں بھی ہمارے الپ سمتہ سرماش کی استعداری کی اس سرکار میں بھی استعداری ہو ایسا نہیں ہے اکی اندین اکردویں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل ایک ہی جاتی کو دھرم میں دیکھتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دلی کے سلکار میں بھی ہمارے کشن پار گئے ان کے سلکار میرٹ میں دیکھ سکتے ہیں سو مندر تو مردی کے سلکاری ہے بس چمے کا جنپد شاملی کی بات کریں میں آپ کے سامنے پرماند ہوں اور منیش بھائی آپ کے سامنے پرماند ہیں اور دوسرا چوجو بین سنگھ آپ کے سامنے پرماند ہیں جنپد کے لئے بھی یہ ایک کورٹا ہے اگر چیرمن ساہب کے پریوار کی بات کروں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں پریوار سے آتا ہوں جہاں پور جشٹیس رہے ہوں پور خادیگرامو جو کے چیرمن رہے ہوں جب ڈکٹرے سویل سنگھ سے ایک بات پوچھی گئے کہ آپ نے دس لوگوں میں سے آٹھ کو ڈیریکٹر جو ہے گروجروں کو بنا دیا کیا کارن ہے تو انہوں نے جواب میں کوئی بات جیدہ بڑی بات نہیں کہی صرف دو سبت گئے کہ اگلے دو گروجر نہیں ملے ورنہ دس کے دس ڈیریکٹر جو ہے گروجر ہوتے اور یہ کافی ان کا اوپر میں نے دیکھا ہے جب پسودھن ماندری تھے کیبینٹ ماندری تھے چودھر ویرندر سنگھ جی انہوں نے بھی ہزاروں لڑکوں کو روزگار دیا وہ بھی ان لڑکوں کو جو سہید گاؤں میں کبھی جن کے گھر میں بھی پوچھنی تھی ان سب کو چراغ کو جلانے والے کیونکہ گھر میں اگر کسی گھر میں کوئی بھلے ہی انپڑھ اگر اس میں روزگار مل گیا آٹھ سے دس ہزار روپے گا بھی تو بہت بڑی بات ہے اس کے لئے سماج امیسہ ان کا رینی رہے گا سماج امیسہ ان کے لئے دعائیں مانگتا رہے گا سماج امیسہ رینی رہے گا خیر اس طرح کی کبھرے بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے ابھی آپ کو دکھایا تھا سیپھائی جسالہ جو سیپھائی کے ٹکر لے دوارے ساملے گاہے گاؤں میں وہ بھی گوجروں کا گاؤں میں اور کچھ بائز پر کمنٹ کر رہی تھی کہ آپ گوجروں کی کبھرے دکھاتے ہیں ایسا نہیں ہے اس میں آپ کسانوں کی مجھگوروں کی ہر ترہ کی کبھر دیکھ سکتے ہیں جو ٹرینڈنگ ٹوپیگ ہوتے ہیں ضروری ہوتا اس پر بات کرنا یوگر ایک اگام بان کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت